چیلڈن آج ہم ڈسکس کریں گے کلاسپکیشن اور ریسورسز یعنی سنسادنوں کا ورگی کرن کیسے کیا گیا ہے پہلا پوائنٹ ہے اندہ بیسیس اور پوریجن یعنی اتپتی کے آدھار پر ورگی کرن کیسے پہلا پوائنٹ ہے بائیٹک ریسورسز اور سیکنڈ ہے ابائیٹک ریسورسز بائیٹک یعنی جیر سنسادن کس کو کہتے ہیں وہ سبھی سنسادن اور دیج ریسورسز which are obtained from the biosphere and have life are known as بائیٹک ریسورسز وہ سبھی سنسادن جنہیں جیوانڈر سے پراب کیا جاتا ہے تثہ جن میں جیوان ویابت ہے جیو سنسادن کہلاتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں بائیٹک ریسورسز can be classified as producer canjumas and decomposers یعنی جیر سنسادن کا ورگی کرن اتفادہ کو بھوکتا اور اب گھٹیت کے روم میں ہوتا ہے تھرڈ پوائنٹ ہے فوریس، لایسٹوٹس and human beings سارے ایک جامپل کو بائیٹک ریسورسزز ون پرانی جات اور منوشعے جیر سنسادن کے ادھارن ہے سیکنڈ ہے ابائیٹک ریسورسززز یعنی اجیر سنسادن all these resources which are composed of non-living things are called aboitic resources وہ سبھی سنسادن جو نجیوستوں سے بنے ہیں اجیر سنسادن کہلاتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ aboitic resources can be classified as renewable and non-renewable اجیر سنسادن کا ورگی کرن نوی کرن اور اہنوی کرن دونوں روم میں کیا جا سکتا ہے تھرڈ ہے لائٹ رین روگ سوئل and water are example of aboitic resources یعنی پرکاس ورشا چٹانے مردہ اور جل مردہ مردہ